دور سے جہاں پر بھارت نیوزیلینڈ کے بیچ کل ونڈے میچ ہوگا آج دونوں ٹیمیں ابھیاز سطر میں شامل ہوں گی بھارت نیوزیلینڈ کی ٹیم ان دور میں پریکٹس کریں گی کل ونڈے میچ ہونے والا ہے تین ونڈے میچوں کی سیریز میں بھارت پہلے سے یہ دو شونکی اجے بڑت لے چکا ہے اس سے پچھلا میچ چھتیز گڑھ کے رائیپور میں ہوا تھا جسے بھارت نے جیت لیا تھا تو یہ اب تیسرا میچ ہے جو کی ان دور میں ہونے والا ہے ان دور میں ہی دونوں ٹیمیں آج ابھیاز سطر میں شامل ہوں گی پولیس پرشاسن نے تمام انتظام کیے ہیں اس وقت سرکشہ کے بھی انتظام کیے ہیں دونوں ٹیموں کے اور دونوں ٹیمیں آج پریکٹس کریں گی اور کل میچ کھیلا جائے گا بھارت نوزیلینڈ کی ٹیمیں پریکٹس کریں گی ابھیاز سطر میں آج شامل ہوں گی مدر پدیش کرکٹ سنگٹن کا اسٹیڈیم احتیار شیخ ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ ان دور سے اس وقت جڑ گئے ہیں احتیار حالانکہ بھارت دو شونی کی آجیہ بڑھت لے چکا ہے ونڈے سیریز میں لیکن ان دور کی بات کریں اور ان دور میں لوگوں کا اتصاہ کیسا ہے اس تیسرے میچ کو لے کر کیا تیاریاں ہیں پرشاسن کی نشیت یہ جہاں تھا کہ اندور کی بات کی جاتی ہے تو اندور کا ہولکر سٹیڈیم راجیب انڈیا ٹیم کے لئے آجائے مانا جاتا تھا ایک میچ انڈیا ٹیم نے صرف یہاں ہارا ہے میں تھوڑی تصویریں دکھاتا ہوں کیونکہ میچ کل ہونا اور ابھی نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے نیٹ پیکٹس کے لئے پہنچ چکی ہے یہ تصویریں آپ دیکھیں میں اس وقت ہولکر سٹیڈیم میں موجود ہو اور سامنے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کی نیٹ پیکٹس چل رہی ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیکٹو کیپاسٹی رہنے والا ہے کہ میچ نشیت روپ سے اس سیریز کا تیسرا میچ ہے اور تیسرا اور انتیم میچ ہے دو زیرو کی آجے بڑت بھارتی ٹیم کو مل چکی ہے بھارتی ٹیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نشیت روپ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپسولوٹ فارم کے اندر چل رہی ہے بھارتی ٹیم لگاتار یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر آسپیکٹ میں چاہے وہ بیٹنگ ہو بولنگ ہو لگاتار بھارتی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ زبردست ہوتی جا رہی ہے ایم پی سی دیکھیں پدادی کاری اس وقت میرے ساتھ میں موجودے میں آگامی میچ کے لیے سر آگامی میچ دو زیرو کی اجے بڑت بھارتی ٹیم کی ستھی تھی کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ ہنڈین ٹیم بیٹنگ لائن تو بہت سٹرونگ ہے اور اچھا ویکیٹ اور اچھا کرکیٹ دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ سر اندور کے سٹیڈیم کی بات کی جاتی ہے آجائی رہا ایک ہی میچ ہا رہے ہیں ہم یہاں نہیں وہ ونڈے وگیار ٹی 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 گیم میں تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں یہ سہیوگ اور ایک بھاگگی کی بات ہے کہ کبھی ہم آرے نہیں بات یہاں پہ ابھی فلالی سریز میں بیٹنگ لائن بہت سٹرونگ ہے بہت تگڑا بیٹنگ ہے پورا سکوٹ کھل رہا ہے پول سکوٹ انٹین ٹیم کا چل رہا ہے سبی لوگ کھل رہے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ بہت مجھا آئے گا بیٹنگ دیکھنے کو ملے گا کافی کچھ اچھا ویکیٹ ہے ہمیشہ ہارڈ ویکیٹ رہا ہے بیٹنگ ویکیٹ رہا ہے سر ہمارا اندوری چھوڑا رجت امید ہے کیونکہ رجت کا پرفارمنس گراؤنٹ پر اور اندور میں تو زبردست رہا ہے آئی پیل میں بھی اس کا پرفارمنس ہم نے دیکھا ٹی ٹوئیٹیز میں بھی دیکھا دیکھیں ابھی یہ تو ٹیم منیجمنٹ کا معاملہ ہے اس میں میں مجھے کچھ اس کا آئیڈیا نہیں ہے بہت ایدی وہ کھلتا ہے تو ہمارے لئے پہلا ویکتی ہوگا جو اندور میں اپنے بھول کے بھول پلیس پہ آستک کبھی ایسا ہوا نہیں ہے یادی رجت پارٹی دار کھلتے ہیں تو نشید رکھ سے اندور کے ہر جنتا اس کے ساتھ ہے اسٹیڈیم کا ہر ویکتی اس کے ساتھ ہے اور آشا کرتے ہیں اسے میچ فلایا ہے سر نیوزلینڈ ٹیم کے تھوڑی سے سٹرنگھ اور جو آبھی جس طرح کا پرفارمنس رہا بریسویل کافی اچھا پرفارمنس کرتے آ رہا ہے اور ابھی بہت سارے لوگوں کا تھوڑا ڈیوے پرفارمنس اور ٹام لاثم اگرہ یہ لوگ سب اچھے پلیئر ہیں ٹیپ میں اور بولنگ لائن بھی ان کا اچھا ہے وہ کر رہا ہے اچھا کیا انہوں نے پہلے میچ میں بھی اچھا کیا ایک سیکنڈ میچ میں تھوڑا لیک رہا لیکن کافی امیدے کے وہ لوگ اچھا پرفرمنس کریں گے سر پیچھے میں دیکھ پا رہا ہوں کہ نیوزلینڈ ٹیم پریکٹس کر رہی ہے ہمارے ویکت سکار ہمارے گراؤنڈ کو لے کر باچیت ہوئیوں ابھی جو کھلاڑی آنے ہیں اس سمبن میں مجھے جانکاری نہیں ہے لیکن جو ویکت میں نے دیکھا ہے یا جو ویکت نظر آتا ہے یا جو ٹریڈیشن ہے یہاں کا کافی اچھا ویکت اور کافی ہارڈ ویکت رہتا ہے انڈور کا بیٹنگ کے لیے بہت موسکول رہتا ہے پرمپرہ رہی ہے کافی رن بنے ہیں یعنی چوکے شکوں کی برسات سر دیکھنے مل رہی ہے چوکے شکوں کی برسات دیکھنے کو ملے گی راجیف راجیف there is one more point میں دوڑا سا ویرین سکھا ہوں بکھیا کا تصویریں سامنے دکھا سکیں میوزلین کی ٹیم اس وقت یہاں نیک پریکٹس کا ٹی بھی نظر آ رہی ہے میوزلین کی ٹیم لگاتار جس طریقے سے پرفارمنس رہا ہے اس سیریز کے بعد میں ان کی جو ورلڈ رینکنگ ہے وہ کہیں نہ کہیں دسیب ہوتی بھی نظر آئی ہے کافی نیچے آ چکے ہیں کیونکہ دو جو بیچز تھے راجیف وہ دونوں میچز بھارتی خیمے نے پوری تریکی سے جیت لیے لیکن اب یہ جو تیسرا آخری اس سیریز کا جو میچ کہا جا سکتا ہے دو زیرو کی بڑت ہو چکی ہے لیکن نشید رو سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارتیر ٹیم جب یہاں اس میدان پر اترے گی تو یہ تصویریں دیکھیں یہ دور شہر کے احتیاب احتیاب جب بھی ایسے میچ ہوتے ہیں تو لوگوں میں اتصاہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ٹکٹو کے لیے مارا ماری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے پرشاسن نے کیا انتظام کی ہیں اور ٹکٹو کو لے کر کیا حالت ہے وہاں پر اپسلوٹلی دیکھیں راجی موسٹ امپورٹن پارٹ یہ ہوتا ہے کہ جہاں اگر گرگٹ ہوتا ہے دیکھیں یہ سکیڈیم چھوٹا سکیڈیم ہے کمپیر ٹو اینی ایڈا سکیڈیم یہاں تا قریبا 20-22 زیادہ ہوتی ہے ظاہر سے باتیں مہنے دیش میں کہیں بھی میچ ہوتا ہے تو پورے مہنے دیش سے اور دنیا بار سے لوگ یہاں میچ دیکھنے پہنچتے ہیں ٹکٹ کی زبردست ممارا ماری بھی بھی ہے نیزلینڈ کھراریو کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بیدان میں اس وقت وامپ کر رہے ہیں اور ظاہر سے باتیں لگاتار یہاں جو کرکٹ کا اتسا ہے وہ ظاہر سے باتیں کہ اندور شہر کے لئے بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ اسے کرکٹ کی نرسری کہا جاتا ہے اگر ہم پہلے زمانے سے دیکھیں اور آج کے دور میں دیکھیں تو آج کی تاریخ میں تقریباً پانچ ایسے کھراری ہیں جو اندور سے انتراشتری اور پوری طریقے سے چاکچوبن کی جا چکی میچ کل ہے لیکن ابھی بیچوں کی ٹیمز یہاں آ رہی ہے بھارتی ٹیم تقریباً چار بجے کے آس پاس یہاں نیت پریکٹس کرتی بھی نظر آئے گی سوہ تین بجے ایم پی سی اے کی طرف سے اس میچ کو لے کر ایک پریس کانفرنس رکھی گئی ہے جس میں کی پوری جانکاری دی جائے گی کہ کتنے ٹکٹس بکے ہیں کتنے لوگوں کی کپاسٹی یہاں ہونے والی ہیں اور اس میچ کی اگر ہم بات کرتے ہیں آبسلوٹلی کلین سویٹ کے لیے بھارتی ٹیم پوری طریقے سے تیاری میں نظر آ رہی ہے جس طریقے سے ایکسپرٹس بھی بتا رہے تھے کہ بھارتی ٹیم کا بللیوازی کے سیگمنٹ پر دکھا جائے یا بولنگ کے سیگمنٹ پر دکھا جائے شمی اور شراز کا فارم بہت اچھا نظر آ رہا ہے وہیں شکمن گل کا فارم آپ اور ہم جانتے ہیں شتک لگایا تھا ویرات کا بللہ لگاتار چلتا ہوا نظر آ رہا ہے روحیت اچھے نکھ میں نظر آ رہے حالکہ رائیپور کا جو میچ تھا وہ ایک لوگ سکوری میچ تھا لیکن باوجود بھوس کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لگاتار بھارتی ٹیم ہر کھیل کے ہر آسپیکٹ میں لگاتار لگاتار اچھا پرپارمس دیتی بھی آ رہی ہے تھوڑی تصویریں میں ویرین سے پھر کہوں گا کہ اس میدان سے یہاں نیوزیلیم کی چھوڑنے پر پر پرکٹس چل رہی ہے نیوزیلیم کے سبی خلالی سبی ستانس کے مزان آ رہے ہیں سبی خلالی ہاں ستانس کے مزان آ رہے ہیں نشط روح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ میچ بہت رومانچک ہونے والا ہے راجیپ رومانچ کے علاوہ یہاں کتر فرمس یہ چاہیں گے کہ اس گراؤنڈ کا جیسا کی پرانا ریکارڈ ہے بہت شکریہ احتیاب شیخ میدان سے اس لائیو ریپورٹنگ کے لیے ہمارے ساتھ